السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم پاکستان کے ایک تاریخی مقام پر کھڑے ہوئے ہیں یہ روڑی کا علاقہ ہے اور یہ ہمارے سامنے دریائے سندھ بہرہ آئے اور یہاں اس خطے کے حوالے سے بہت اہم باتیں ہیں جو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے اور یہاں سے کہ جو مقامی لوگ ہیں ان سے بھی اس کے حوالے سے پوچھیں گے یہ جو ہمارا یہ آپ کو دریائے سندھ نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام یہاں سے نکلتا ہے اور اس علاقے کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کو دریائے سندھ نظر آ رہا ہے اس کے کنارے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر جو بلائنڈ ڈالفن ہے وہ صرف یہی پر پائی جاتی ہے اور یہاں پر ہی اس کو ڈالفن کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور اس حوالے سے ایک بات اور بھی بتاتا چلوں یہ جو بریج ہے یہ بھی بہت تاریخی بریج ہے اور اس بریج کے آگے جو ہے وہ ایک بیراج ہے اس کے حوالے سے بھی ہم معلومات دیں گے جو یہاں کے ہمارے مقامی ساتھی ہیں ان سے اور ایک دلچسپ بات یہ بتانا چاہوں کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہندو کمیونٹی جو ہے وہ اسی خطے کے اندر آباد ہے یہاں تقریباً سترہ کے قریب بڑے مندر موجود ہیں اور اس میں جو سب سے بڑا مندر ہے وہ بھی ہم آپ کو آگے چل کر دکھائیں گے اور ایک اور جو اس خطے کی سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس سامنے دیکھ سکیں تو وہ کہا جاتا ہے بعض روایتوں کے اندر کہ حضرت خضر علیہ السلام کہ جو بعض علماء کے نزدیک اور علیاء اللہ تھے اور جن کا ذکر سورة القافح میں آتا ہے اور بعض مفسرین نے انہیں نبی بتایا ہے خضر علیہ السلام کے حوالے سے صوفیہ اکرام کی بہت سی حقائعات مشہور ہیں کہ ان سے ملاقات ان کی ہوتی رہی انہیں نے آبِ حیات پیا تھا تو بعض روایات کہی جاتی ہیں کہ خضر علیہ السلام یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر وہ کچھ عرصہ انہوں نے قیام کیا تھا تو انہوں نے ان کی اس یادگار کے طور پر بھی ایک جو جگہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے تو ہم اس حوالے سے اپنی جو گفتگو ہے وہ کریں گے ہمارے یہاں کے مقامی ساتھی موجود ہیں ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزادہ توقیر بھائی ہمارے بہت دل عزیز دوست ہیں اور وہ یہاں کے مقامی ساتھی ہیں ان سے پوچھیں گے سراپس سکتے کے بارے میں تو تفصیلا ہمیں آگائی فرام جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تاریخی مقام ہے اولیہ کا شہر کا جاتا ہے کمو بیش کل ساوہ لاکھ پالی ہے کرانک روڑی شہر چندر موجود ہے اور سات لاکھے قریب شہر کی عبادی ہے جس میں ملتان سے بھی زیادہ ساوہ لاکھے قریب کمو بیش یہ ایک مبالغہ کے طور پر نہیں ہے نہیں مبالغہ نہیں حقیقت ہے اگر آپ دیکھیں آپ کے سامنے علی شاہ عثمانی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے آپ اس کو دکھائیے کہ آپ اس طرف دیکھیں یہ مزار کے سامنے ایک اور اگر آپ اس طرف دیکھیں گے تو یہاں پر بہت سی مشہور و معروف درگاہ وہ سامنے آپ کو نظر آلی ہے صدر و دین شاہ باشا رحمت اللہ علیہ جن کے لیے متعلق یہ مشہور ہے اور جب سیمن شریف کا ارس ہوتا ہے تو جتنے زائرین ہیں پہلے یہاں پر آدھری بڑھتے ہیں اسی بھی آدھری بڑھتے ہیں کہ روایت کے مطابق خضر شہباز کل اندر رحمت اللہ علیہ بارہ سال یہاں پر خضر شہباز کل اندر اور انہی کے حکوم کے مطابق یہاں پر کمام زائرین آتے ہیں پھر شہباز کل اندر مہتے ہیں تین دنوں کا اور سو پہ شہبہ بارات سے شہباز کل اندر مہتے ہیں چودہ شہباز کل اندر اور سامنے جیسے آپ نے بتایا حضرت حضرت علیہ السلام کا آثانہ ہی ہے اور اس آثانی کے مطلق یہ ہے کہ یہاں پر کئی سو سال حضرت مدر رحمت اللہ علیہ سال نہیں یہاں پر کئی سو سال رہ کریں یہاں پر قیام فرماتے ہیں کہ پہلے کی دریہ یہاں نہیں بیٹھتا تھا یہ سامنے راج و دہر کا سب سے بڑا کلہ ہوتا تھا یہ سامنے کی آثار نظر آ رہے ہوں گے آپ نے یہ راج و دہر کا کلہ تھا اچھا مین کلہ اور یہ بیچ میں جزیر ہے اس جزیروں کو کہتے ہیں بکھر ادھر کی جوورمائے محسون شاہ بکھری رحمت اللہ علیہ وہ بھی ایک آلی ہے بڑا کلہ ہوتا ہے اسے کے ساتھ ساتھ سو یہ لانسٹاون بریج ہے اور یہ دنیا میں اپنا ایک شاکار ہے اس شاکار کیا ہے کہ سب سے زیادہ لینڈ میں ایک ایسا بریج ہے جس کی لینڈ بہت بڑی ہے اور دیچے کوئی سپورٹ نہیں ہے اس کے نیچے کوئی سپورٹ نہیں ہے اس کے دو کناروں کے پر کھڑا رہی ہے پہلا لانسٹاون بریج ہے اس کے بعد اگر آپ کو پر جو بریج نظر آ رہی ہے اس کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا بیراج اور دنیا کا سب سے بڑا نحری نظام یہاں پر موجود ہے اور اس خطے کے خاصیت یہ ہے کہ خجور جو ہے ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہمارے پاس اس روڈی شہر میں موجود ہے اور دنیا کی دوسری بڑی خجور کی مارکٹ یہاں پر اور چھوارا ملی کہتے ہیں اس کو یہاں سے پاکستان کی سب سے بڑی جو خجور اور چھواری کی ایکسپورٹ ہوتی ہے اور یہاں کا جو خاص چھوارا جو خجور دیتا ہے کہ سعودی آراب کی اپنی اتنی پروڈکشن نہیں ہے جو یہاں کا اندرکشن ہے اسیئے کہ خجور وہاں پر جاتی ہے اسیل خجور جس کو جاتے ہیں باکہ ہم وہاں چلتے ہیں پر چلتے ہیں چلتے ہیں موسیقا 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 اور اس حوالے سے ہم کچھ اور مزید باتیں جو ہے کو جاننا چاہیے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آستانہ ہے بعض لوگ اس کو مزار یا درگاہ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے جیسے اپنے پر صرف آپ کا قیام ہوا اور آپ نے نہیں پر عبادت اور ریادت کی ہے اس وجہ سے یہ آستانہ ہے کہ خضر اسلام کا جاتا ہے یہ بلکل کچھ و بیل ایک جزیرہ نمہ جگہ ہے چاروں اطراف میں اس کے پانی ہے اس جزیرے کے ساتھ ایک اور جزیرہ ہے جس کو بکھر کہتے ہیں اس بکھر میں آرمی بڑی ریجمنٹ بیٹنی ہے اور یہ آرمی کا سارا علاقہ مانا جاتا ہے ان دونوں جزیروں کو ملانے کی کیلئے کچھ میں رستا ہوا جاتا تھا جو آرمی نے ختم کر دیا سیکیوری کے پیشے نگر اور اسی جزیرے کے اوپر آسکھر کا جو آرمی پاپرک سکول ہے وہ بھی اسی جزیرے پر ہے جس کے چاروں دراف میں پانی ہے اور اس ایریا میں ایک مچھلی پائی جاتی ہے جس سے بلائن ڈالفن گا جاتا ہے پوری دنیا میں دالفن پائی جاتی ہے لیکن بلائن ڈالفن پورے ورل میں سکتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے یہاں پر وائل ڈائن پر موجود ہے جن کی بیٹی ہے کہ مچھلی کے انجال میں بھر جاتی ہے سیکھلی کے مچھلی کے اوپر چلی جاتی ہے یا کسی اور خشکی جاغاں پد کر وہ اسی جاغا پڑکتی ہے اور یہ مچھلی اس کے لیے یہاں پڑک سکتے ہیں کہ مچھلی کے کوئی دوپشن کا جو انوارمنٹ چاہیے ہوگا وہ اس کے لیے گیم ہے وہ کنی بھی ایسا انوارمنٹ نہیں ہے یہ نیچرلی کہا سکتے ہیں اور اسی حد سے مچھلی باہر جاتی ہے اور اگر باہر چلی جاتی ہے تو папینکو آگر واپس لے آجا باہر جاتے ہی وہ اکسیجن لیول کہتے ہیں مشلی کا ختم ہو جاتا ہے جو انمارمنٹ چھوڑتی ہے تو پھر وہ اتیا کہتے ہیں باز مشلی ایسی بھی ہوتی ہیں جو باہر پانی میں پیاراتی ہیں بہت ساری مشلیہ وہ اسی میں جاتی ہیں شکار کی وجہ سے لوگ شکار کیلئے جال پھکتے ہیں کننا پھکتے ہیں شوڑے پھر مشلیوں سے نقصان ہوتا ہے آدھر وائز مشلیہ خود سے اس کلچر کو انمارمنٹ کرتے ہیں خطے کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے یہاں پر کئی سو سال تک آپ یہاں پر قیام پذیر رہے تو اس کے تاریخی شوایط کیا ہے تو اس میں پہلی دفعہ یہ بات کس نے کہی اور پھر کیا سلسلہ چلا تو یہاں پر یہ آپ کے پاس کچھ یہاں پر انہوں نے اس کے سٹیٹسٹکس دیئے ہیں کہ یہ اصل میں الشیخ احمد بن عبدالوحاب تھے جن کی کنیت خواجائی فقیر تھی اور یہ تین سو اکتالیس ہجری میں یعنی اب جو پندروی صدی چل رہی ہے ہجری کی تو یہ تین سو اکتالیس ہجری میں یعنی یہ آج سے گیارہ سو سال پہلے انہوں نے یہ اس بات کو بیان کیا تھا کہ یہاں پر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کافی عرصہ یہاں پر رہائش بزیر رہے اور عبادت کرتے رہے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی ان کو خواجائی فقیر کہا جاتا ہے ان کا جو شجرہ ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے یعنی ملتا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تھے اور یہاں سندھ میں رہائش بزیر تھے ان کو یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ خواجائی فقیر کہتے تھے ان کا جو شجرہ ہے وہ بنتا ہے تو یہ پھر اس کا پورا انہوں نے ایک چارٹ بنا کر دیا ہوا ہے کہ پھر اس علاقے کے سجادہ نشین رہے ہیں کہ جن کے انڈر یہ ایریا رہا ہے اور دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر اس علاقے کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے کہ جہاں مشہور روایات کے مطابق حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے یہاں پر رہائش کی اور یہاں پر عبادت و ریاضت کی تو یہ اس کا پورا ایک چارٹ نے دیا ہے کہ تین سو اکتالیس سے تین سو پینسٹھ ہجری تک کون کون یہاں سجادہ نشین رہا اور تقریباً دو سو چیاسی برس کے سجادہ نشین کون ہے پھر تقریباً دین سو چون سٹھ برس سجادہ نشین کون کون رہے تو یہ پورا ایک چارٹ ہے جو اشیخ احمد بن عبدالبہاب سے لے کر اشیخ میاں تک انہوں نے یہاں پر دیا ہوا ہے اور درل یہ ایک تاریخی نویت کا مقام ہے اور اس کے امورے کچھ انہوں نے جو اہم آپ سمجھ سچنے ہیں کہ دلائل احم انہوں نے یہاں پر دیکھتے ہیں سر یہ پیچھے ہمیں ایک مزار ہے مزر ہے یہاں کچھ یہاں کچھ اہم باتیں ہیں یہ پیچھے جو درگاہ ہے درگاہ ہے موہ مبارک کے نام سے محبور ہے اور یہاں پر نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موہ مبارک ہے یہاں پر ایک بکتون قبیلہ ہے نسل در نسل در نسل انہیں کی مطلب کیا کہتے ہیں جو درہے وادت کیا لے یہاں پر وجود ہے اور اس کی سب سے پہلی تصدیق نادر شاہ باشا فانی پاشا تھا جن دو ریاستے ہوئے انہوں نے اسے کلیم کیا کہ یہ چھوٹا ہے تو اس پر پروف کیلئے انہوں نے کہا کہ اسے پاہر لے گیا اور جن کے پاس تصدیق مبارک کو باہر لیا گیا اندر ہوجرے سے تو ایک بادل گا وہاں پر سایا رہا اور پھر اسے ایک کلومیٹر کے اندر موب کرایا گیا جیسے جیسے نائی بارسل ربال ببارک موب کرتا تھا وہ بادل گاٹکوڑا کے ساتھ موب کرتا تھا یہ پہلی تصدیق اس باشا نہیں کی تھی پر اس باشا نے سرکاری خرچے پر یہاں پر ایک بڑی جامعہ مسجد تعمیر کروا کر دی جس کے تین حصے بانی میں ایک حصہ پشکی پڑا ہے اب بھی امر مقلوم کبھیلے کے پاس یہ مبارک ہے ہر جمعے یہاں پر زیارت ہوتی ہے اور ہر جمعے یہاں پر زیارت ہوتی ہے دز دن موے مبارک یہاں پر زیارت ہوتی ہے اس شہر کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ تین سے چار جزیرے اور دریا کے کنارے میں سب سے قریب جو شہر جوڑی شہری آبات ہے جتنا بھی دریا پیچھے سے چلتا آتا ہے یہ کپک سے کچھے نورڈن اکیاس دریا سے جبور ہوتا ہے اور پاکستان کا ایک واحد شہر ہے روڑی جو قریب ترین دریا کے یہاں پر پاک گیا ہے تادر توکیر بھائی کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے میں ایک آخری بات یہ پوٹنا جاؤں گا انہوں نے ایک اہم باتیں اس قصے کے بارے میں بتائیں ہیں جو میں خود ہی نہیں جانتا تھا بلکہ اشری اشیر بھی نہیں جانتا تھا جب تک میں یہاں نہیں آیا تو یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں اتنی اہم تاریخی باتیں دیں ترنیشنل لیول پر دسکو بھارنے کی ضرورت ہے ٹورزم کے حوالے سے یہ باتیں بہت اہمیت کا عامل ہے کیا وجہ ہے کہ یہ علاقہ اتنی اہمیت کا عامل ہونے کے باوجود اس پر توجہ نہیں دی جاری اس پر عبارے میں کیا چاہتا ہے کسی بھی علاقہ کی دیگلمنٹ میں وہاں مکامی سیاسی شکسیات ہیں ان کا ایک رول ہوتا ہے ابھی بھی اس شہر سے تعلق جہاں ہم خیرے ہوئے تھے یہاں پر سید ناصر حسین شاہ صاحب کا یہ علاقہ ہے بسیقلی پر شیر شاہ سبتائیس سال سے اسی علاقہ سے جیتا رہا اس کے بعد ناصر حسین شاہ چار وزارتیں ہیں اس شخص کے بعد اور اپنے علاقے کو آج تک ہم ہم بھی شامل ہیں اس میں تمام سیاسی لوگوں میں ہم آپ جیسے دوستوں اور مہمانوں کے ذریعے یہاں پر آتے ہیں ایسے مقامات پر اور ریڈیوز بنا کر ہم شیئر کرتے ہیں تاکہ ہماری یہاں سے اچھا ہی دنیا تک جائے لیکن یہاں کے ڈیویلمنٹ میں سارا کردار سیاسی شخصیات کا ہوتا ہے ان کی ادم توجہ کا شکار ہے یہاں پر واٹر سپورٹس کی جا سکتے ہیں یہاں پر دریا سین کے متعلق مشہور ہے یہ مینی سی جس کو چھوٹا سمندر ہی گئتے ہیں اور پاکستان کا پوائنٹ جنکشن بھی آئی ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا ریلوے جو کیا کہتے ہیں ٹریکس یہاں پر بچھائے گئے جو تی سوبوں کنک کرتے ہیں اور سب سے بڑا پلیٹفرم بھی یہاں پر موجود ہے سب سے زیادہ ٹرینوں کی مقامی یہاں پر روکنے کے اوقات بھی یہاں پر آئے ہیں اتنی چیزوں کے باوجود ہمیں یہاں پر یہ مایوسکون ہے کہ ہمارے جو سیاسی حضرات ہیں جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں زیادہ تر پاکستان ٹپلز پارٹی ہمارے پاس ہمیشہ سے جیتتے رہی ہے اور کسی پارٹی کی یہاں پر آشتر بھی باری آئی نہیں ہم بس امید کر سکتے ہیں کہ اتنی اچھے مقامات کو اور ٹوریزم کے فروغ کے لئے بھی بھی دیکھیں امران خان بڑا کام کر رہے ہیں ٹوریزم کے فروغ کے لئے ہم اس ویڈیو کے توسل سے انہیں بھی ریکویس کریں گے کہ آپ اس مقام کو بھی تر پاکستان ٹوریزم سپورٹ اور یہاں پر ملکی معیشت میں اس کا اچھا خاصا کردار سکتا ہے بہت شکریہ توپکیر شیزارہ صاحب آپ نے ہمیں اس خوبصورت خطے کے حوالے سے اہم باتوں سے ہمیں آگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ